بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دیکھ رہے ہیں ایکسپلیشن ٹی وی آج کی ویڈیو پنگوین میزائل کے بارے میں ہے اسٹریلیا امریکہ کا ایک قابل اعتماد دوست ہے چنانچہ امریکی پالسیوں کو سپورٹ کرنا ہے اس کی خارجہ پالسی کا ایک ایم نکتہ ہے اسٹریلیا نے امریکہ کی جانتی تبلیل فاصلت اگمار کرنے والے میزائل لوگ کی فروت کے خلاف کیو ہے تاہم اس نے انتائی خموشے کے ساتھ سن 2014 میں ایم نکتہ چھوڑی کچھوڑو اس کے ساتھ یہ ہے آسٹریلیا کی جانب سے اندھول ہے توانا کی اس کے ساتھ میں جائلوں کی نیتر موالک کو فروغ کرنا ایک غیر مغولی فیر ہے کیونکہ آسٹریلیا ہاتھنا کتیاروں اور میزائلوں کی برو وہ ان کے پیلاؤں کی خلاف پینل کمانین کی کوشہ کی حمایت کندہ رہتا ہے یہ جانب سے ایک راجہ رہا ہے کہ آسٹریلیا نے یہ میزائل فروغ کر کے ملٹری ایکسپورٹ کلوز کی لاورزی نہیں کی ہے اس نے دوازے کیا کہ اسے لیے میزائلوں کو فروغ کر کے دراصل اپنے 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 ساتھانے سے ان میزائلوں کو کم کیا ہے جن کی آسٹریلیا کو ضرورت ہی نہیں اور یہ ناب اور یہ بڑے بڑے بے خال ہو رہے تھے حکومت کے مطابق آسٹریلیا کے پاس ان میزائلوں کو لے جانے میں خیر کرنے ہونے ہی لیکم تک بھی موجود نہیں ہے جبکہ ان میزائلوں کو لے جانے اور فائر کرنے والے تیارے بھی نہیں ہیں واضح ہے کہ آسٹریلیا نے 1998 سے سن 2002 کے درمیان 210 ملین ڈالر کی لاگت سے اے جی ایم ڈابل ون نائن پنگوین میزائل خریدے تھے جن کو آسٹریلیا نے سوپر سپریٹ ہیلیکپٹر میں نصب کرنا تھا لیکن یہ ہیلیکپٹر آج تک نہ اٹھ سکے آسٹریلیا نے ہارڈ ورڈ حکومت کے دور میں گیارہ عدد سپریٹ ہیلیکپٹر کا آرڈر دیا تھا لیکن بعد میں ان ہیلیکپٹروں میں سنگین قسم کی خرابیاں سامنے آئیں جس کے باعث ابتدا میں ان ہیلیکپٹروں کی تیاری کا منصوبہ تکحیر کا شکار ہوا پھر یہ منصوبہ ختم کر دیا گیا ایٹس منصوبے پر آسٹریلیا نے ایک اشارہ چار ارب ڈالر اخراجات کیے آسٹریلیا نے پنگوین میزائلوں کے خریداری پر دو سن دس ملین ڈالر خرچ کیے تھے جس کی ریکاوری کے لیے آسٹریلیا نے اس میزائل کے مینوفیکچر گریپپن سے رابطہ کیا ہے جو ایک نارویجن کمپنی ہے آسٹریلیا نے اس کمپنی کے مدد سے اپنی پنگوین میزائلوں کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں فروت کے لیے پیش کیا اس موائدے کے مطابق آسٹریلیا پنگوین میزائلوں کی فروت سے حاصل انہیں والی آمدنی کو برابر برابر تقسیم کرنا تھا نارویج کی یہ کمپنی پنگوین میزائلوں کی ڈیبلیپ اور اپگریڈنگ کے لیے کام کرتی ہے آسٹریلیا حکومت نے اس معایدے میں یہ آزادی حاصل ہے کہ جب وہ چاہے اس معایدے سے الگ ہو سکتی ہے کونگ سونگ کونگ سپیرنگ کی مدد سے بریزیل کو تیس عدد پنگوین میزائل فروت کیے گئے ان کی مالیت بیالیس ملین ڈالر ہے جبکہ پانچ میزائل سپیر پارڈ کی شکل میں فرام کیے گئے ان بیالیس ملین ڈالر میں سے آسٹریلیا اور کونگ سپیرنگ کو اکیس ملین ڈالر ملے گزشتہ پر آسٹریلیا نے نیوزیلینڈ کو بھی پنگوین میزائل فروت کیے لیکن ان کی تعداد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا نیوزیلینڈ نے ان پنگوین میزائلوں کو ہیلیکاپٹر میں نصف کرے گا نیوزیلینڈ کی حکومت نے بھی اس سعودے پر ہموشی اکتیار کر رکھی ہے آسٹریلیا نے آسٹریلین حکومت نے جنوبی افریقہ کو بھی اسرائیلی ساختہ اے جی ایم ون فور ٹو قسم کے دو میزائل فروت کیے جبکہ جنوبی افریقہ پہلے ہی یہ میزائل استعمال کر رہا ہے جو اس نے اسرائیل سے برائے راز کری دیتے جنوبی افریقہ کی فضائیہ ایف فور تیاروں میں یہ میزائل نصف کیے ہیں اور جنوبی افریقہ کی فضائیہ پہاڑوں کے پیچھے اوجل حداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کے عامل ہے اسرائیلی ساختہ میزائل ڈیپ پیشیٹر نہیں لیکن یہ کینکریٹ کی مضبوط عاملات کو بھی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے استعمال فضائیہ نے ان میزائلوں کو اپنے امریکی ساختہ ایف تری سٹرائک بمباروں میں نصف کر رکھا تھا لیکن دوہزار تس میں استعمال فضائیہ نے ایف تری دیاروں کو ریٹائر کر دیئے ایف تری سٹرائر پائے فیل وقت آسٹریلیا نے جنوبی ہے فیتہ کو دو مضبوط مزائل فرام کی ہیں اور ان بات کے امکانات روشن امکانات باقی ہیں واندہ مزائل پیشن ہوگی ایف تری جنوبی ایف تری سٹرائلیان میریہ کے آئے ایک آلاف سٹ میں نام جاہر نہ کرنے شرط یہ بتایا تھا آسٹریلیان بیموط کیا مزائل آسٹریلیان کیا آسٹریلیان نزل جنوبی مزائل 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 سٹ تک سٹ مزائل سٹ مزائل سٹ موسیقی 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 پینگوین انٹیشپ پروز میزائل کا وزن تین سو پچاسی کلو گرام ہے لمبائی تین میٹر ہے اس میں ایک سو بیس سے ایک سو تیس کلو گرام وارہیڈ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا ڈیٹریشن یہ ہوتا ہے اس کے پرو کا پلاو چار میٹر ہے لانچ کیے جانے کے بعد یہ پانی میں سب سونی گرفتار کی بلندی سے پرواز کرتا ہے اور اپنے حدب کی جانے پرواز کرتا ہے اس کے زیادہ سے زیادہ رینج 60 موسیقی